لیٹس میکا بلوک سیکشن کے سیکنڈ کورس کے اندر آپ کا لیکچر کے اندر آپ کا گلکم ہے تو اس لیکچر کے اندر ہم ڈسکس کریں گے کہ آپ اپنی ویب سیٹ کے لئے بیس ٹیم کہاں سے چوز کر سکتے ہیں اور تھوڑی بہت ہم ٹیم کو ڈیزائن وغیرہ کریں گے کسٹمائز کریں گے تو سب سے پہلی چیز ہوتی ہے کہ آپ کو بیس ٹیم کہاں سے دینے لیکن زیادہ تر فضول سے ہوتے ہیں ڈیزائن کے اوپر مجھ جائے کریں ہمیں فیچرز کے اوپر تیم کے اوپر جانا چاہتے ہیں تو آپ کو ایک ریسورٹ سیکشن کے اندر ایک ویب سیٹ کا یوریل ملے گا اب وہ وزٹ کریں گے وہ ایک آرٹیکل ہوگا جس کو کوئی اس طرح آرٹیکل ہوگا تو فائی بیسٹ ایڈسن سٹیڈی بلوک سپورٹ تیم یہ ایک ہماری ویب سیٹ ہے اسی کے اندر ہم نے اپلوڈ کیا ہے کون سے 5 ایسے بیسٹ تیم ہے جو آپ کو بلوک سپورٹ کے لیے نائس اور ایزی لوکنگ ہوں گے تو اسی کے اندر سے ہمیں ایک تیم چوز کریں گے فلیک سین بلوگر تیم بہت ہی پیار ہے مجھے اس ویب سیٹ کے اوپر بھی کارنٹ لی یہ تیم ہے کسٹمائز کیا وہ ہم نے اپنے لحاظ سے تو ہم اس کے ڈاؤنلوڈ اس تیم کے اوپر کلک کریں گے سمپلی ڈاؤنلوڈ اس تیم کے اوپر کلک کرنے کے بعد کچھ اس طرح کے آپ ویب سیٹ کے اوپر آ جائیں گے گویاوی ٹیپلیٹس کے اوپر آپ نے سمپلی ڈاؤنلوڈ کے اوپر کلک کرنے کے بعد یہ تیم آپ کے پاس دیکھ سکتے ہیں آپ نے داؤنلوڈ ہو جائے گا آپ نے سمپلی دو سیکنڈ ویٹ کرنا ہے آپ نے اس کے اوپر کلک کر کے اسے فرسٹ او فال آپ نے صرف یہاں سے فلیکزین ڈاٹ ایکس ایم ایل کو ایکسٹریکٹ ٹو دیکسٹوپ کے اوپر جہاں پہ آپ کرنا چاہتے ہیں ہاں پہ ایکسٹریکٹ کرنے سے کینسل کرنے سے پھر آپ پھر آپ پہ اپنے بلوگر کے اندر جانا ہے تیم سیکشن کے اندر تیم سیکشن کے بعد آپ نے یہاں پہ ایک آپشن ہے کہ ہمارے پاس ہمارے تیم سیکشن لوڈ ہو جائے یہاں پہ بیک اپ اینڈ بی سٹور اس کے اوپر آپ کلک کریں گے یہاں پہ آپ نے ڈاؤنوڈ تیم نہیں کرنا کچھ بھی آپ نے صرف چوز فائل کے اوپر کلک کر دینا ہے ڈیکسٹوپ کے اوپر جا کے آپ نے وہ تیم چوز کرنا جو آپ نے ریسنٹلی ڈاؤنوڈ کی ہے فلیکزین تو میں اس کے اوپر کلک کروں گا پھر آپ نے یہاں پہ اپلوڈ کے بٹن کے اوپر کلک کر دینا ہے پانچ سے چھ سیکنڈ آپ ویٹ کریں گے جب تک یہ پروپرلی اپلوڈ نہیں ہو جاتا جیسے اپلوڈ ہو جائے گا تو آپ نے سمپلی ویو بلوڈ کے اوپر کلک کر دینا ہے ویو بلوڈ کے اوپر کلک کرنے کے بعد کچھ آپ کے سامنے اس طرح کی سکرین آئے گی آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے کہ فلیکزین ہمارا پہ ویب سیٹ کے اوپر تیم آگیا ہے ہماری ویرگل کے اوپر سب سے پہلے جو ہم چیز کریں گے وہ کریں گے ایکسٹر جو اس کے اندر سائیڈ بار کے اندر چیزیں ہیں ان سب کو ہم ریموڈ کریں گے تو اس کا سب سے سان طریقہ آپ نے اپنے بلوگر کے اندر جانا ہے لی آؤٹ کے اندر چلے جانا ہے لی آؤٹ کے اندر جانے کے بعد آپ نے یہاں پہ سائیڈ بار رائٹ کے اوپر آنا ہے فالو آس کا آئیکن رہنے تو باقی آپ ہر چیز ریموڈ کر دیں ہم اپنی ضرورت کے لحاظ سے جو ہمارے پارٹیکل ہوں گے ہم ایڈ کرتے رہیں گے اور ابھی ہمیں اس میں سے کسی چیز کی بھی ضرورت نہیں ہے تو آپ نے سمپلی ایڈٹ کے اوپر کلک کرنا ہے ریموڈ کے اوپر کلک کر کے انٹر ترس کر دینا ہے ایڈ جو آئی ہوئی آپ نے انہیں بھی سمپلی یوں ہی ریموڈ کرتے جانا ہے سمپل سا میتھڈ ہے بسراب اس کے اندر ہر چیز کو جل جل دی ریموڈ کرتے جائیں آپ نے اس کے اندر زیادہ ٹائم ویسن نہیں کرنا ہمیں ابھی ان کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے فضول سی چیزیں ہوتی ہیں یہ کیونکہ بلوگ ہم کسی اور کا یوز کرتے ہیں دونے جو کسٹم چیزیں دی ہوتی ہیں پریویو کے لیے وہ بھی ہمارے اس تھیم کے اندر اپلوڈ ہو جاتی ہیں تو اس لیے ہمیں انہیں ریموڈ کرنا پڑتا ہے کچھ نہیں ہوتا بس تھوڑا صحیح رہ گئی ہیں ان سب کو جل دل 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 ریموڈ کر لیتے ہیں اس کے بعد دو تین چیزیں ہم سیٹ کریں گے جیسے کہ ابھی آپ کے سامنے میں ایک لوگو بناوں گا منیمال سا لوگو ڈیسنٹ سا ہوگا آپ نے بس دیکھنا ہے کس طریقے سے آپ بھی اپنا اس لیا سے بنا سکتے ہیں ہم ریموڈ کر دیں گے اب ہم اسے اور نیچے آکے ہم دیکھیں گے یہاں پہ ایک ایڈ ہے ہم پہ فوٹر کے اندر ہم اسے بھی ریموڈ کرتے ہیں ہمیں بھی اس طرح کسٹم ایڈ نہیں چاہیے جب ہم ایڈسنس کے لئے اپلائے کریں گے ہم اپنا کسٹم کو ریموڈ کر لیں گے پھر آپ نے یہاں نیچے سے بھی جو ہمارا فوٹر ہے ان کے تری سیکشن آپ نے ان تینوں سے بھی ہر چیز ریموڈ کر دینی ہمیں بلکل ایک نیس ان کلین ویب سیٹ سے ہمیں کوئی زیادہ ایک سو چیزیں نہیں چاہیے اس کے اندر تو آپ ہر چیز ریموڈ کر دیں گے پھر آپ نے اوپر آنا ہے یہاں پہ ایک اور یہاں پہ ایک ایڈ ہے اسے بھی ریموڈ کرنا ہے اس ایڈ کو ریموڈ کرنے کے بعد یہاں پہ ایک ٹاپ کے اوپر لوگوں کے سائٹ پہ ایڈ ہے رائٹ سائٹ کے اوپر اسے بھی ریموڈ کر دیں گے بعد میں اپنی کسٹم بنا کے لگا دیں گے تو اگر ہم اپنی اس ویب سیٹ کیوں پہ ریموڈ کریں تو کچھ اس طرح کی ڈیسنٹ سے میں ویب سیٹ لگے گی اب سب سے پہلے آپ نے ایک ٹیوز کرنی ہے کہ اپنا کسٹم فوٹر ڈالنا ہے کسٹم فوٹر کریٹ تو اب اس کا طریقہ ہے کہ آپ نے یہاں سے کوپی کر جانے کوئی فرسٹ لیٹر آپ نے کرسیلے جانے آپ نے بلوگر کے ڈیشپورٹ کے اندر وہاں سے تھیم کے اندر آپ نے جانے تھیم کے اندر جانے کے بعد آپ نے ایڈیٹ ایچ ٹی ایمل کے اوپر کلک کرنا ایڈیٹ ایچ ٹی ایمل کے اوپر جب آپ کلک کریں تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح کی سکرین ہے کہ آپ کنفیوز نہیں ہونا یہ صرف انہیں سمجھے جو ایچ ٹی ایمل ایکسپورٹ جنہیں ایچ ٹی ایمل کو پتا ہے کیونکہ میرا بہت ایچ ایمل ویب سیٹ ڈیولپ کرتا ہے تو مجھے انظار چیز کا آئیڈیا ہے تو آپ نے سمپلی یہاں پہ کنٹرول ایف دباتے نکلک کر دبانا ہے اگر آپ یہاں پہ کئی دبائیں گے تو یہاں پہ سرچ آئیکن ہے لیکن آپ نے کلک کرنا ہے کہیں پہ کنٹرول ایف کر سکتے تو اس کا طریقہ ہے اس انکر ٹائگ کو اس اے کو اس اے سے ریموو کر دیں تو یہ ہمارا بولٹ ختم ہو گیا اب آپ نے یہاں پہ ڈسٹریبیوٹڈ بائی کو بھی آپ نے یہاں سے ڈیلیٹ کر دینا ہے اور یہ ہمارے پاس ایک ڈیسنٹ سا بنے گا کریں سے سیو ٹیم کریں اور اس ویب سائٹ کو ہم دو سکنڈ بیٹ کرتے ہیں سیو ہونے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے اور ریلوڈ کریں تو بھائی کو ایک چیز دکھانا چاہتا ہوں تو کس طرح کی چیننگ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس صرف یہاں پہ کریٹڈ بائی کا آئیکن ہے دوسرا لمبا چوڑا غائب ہو کے ہے اب ایک چیز آپ نے کرنی ہے جو آپ کو کسی بھی ویب سیٹ سے کوپی کر سکتے ہیں میں آپ کو ایک زیمپل کے طور پر دے دیتا ہوں کہ کسی بھی ویب سیٹ کے اگر بوٹم پہ جاتے ہیں تو یہاں پہ ایک کوپی رائٹ کا لاؤ ہوتا ہے آپ پہ کسی بھی ویب سیٹ سے پک کر کے آپ نے یہاں پہ آنا ہے جہاں پہ ہمارا کیریٹڈ بائی سے پہلے آپ نے ایک بریکٹ ڈالنی ہے رائٹ اینگل بریکٹ اور اسے کلوز کرنا ہے پھر ایک بریکٹ ڈالنی ہے ہر فرن ڈالنے اور پھر اسے کلوز کرنا ہے پھر آپ نے یہاں پہ بی ڈال دینا ہے آپ کو ریسورس کے اندر میں ایک فائل دوں گا آپ نے سمپلی اسے کاپی پیسٹ کر دینا آپ کے لئے تاکہ ہی ایزی رہے اور آپ آپ نے اس کے اندر یہ چیز پیسٹ کر دینا ہے جو ہم نے ماں سے کاپی کی ہے تیریٹڈ بائی سے پہلے آپ ایک سپیسٹ دیتے ہیں اور آپ اسے سیو کر دیں بہت ہی یار ایزی سی چیز ہے میں آپ کو دوبارہ بھی ایکسپلین کر دیتے ہیں دفعہ ریلوڈ ہو جائے ہم کو دکھا دوں گا کہ کس طرح کا لگے گا تو اب دو سیکنڈ ویٹ کی جائے جب تک یہ سیو ہوتا ہے اصل میں کیونکہ ایسٹیمل ہوتا ہے تھوڑا سا ٹائم لگ جاتی اسے سیو ہونے میں لیکن ہم بس دو سیکنڈ میں ویٹ کرتے ہیں جیسے کہ وہ ہو چکا ہے اب ہم اسے یہاں پہ اگر ریلوڈ کریں اپنے پیج کو دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس یہ کریڈٹ آ چکا ہے ہمارے پاس اب اس کا جو ایک جو ہمیں تھوڑی سی عجیب سا لگ رہا ہے کہ وہ نیچے کیوں چلا گیا تو اس کا طریقہ ہے اب اسے اگر اینکر کے اندر کنورٹ کرنے بی کی جگہ اے لگا دیں تو شاید مجھے لگتا ہے ہاں کیونکہ کسٹم ہے تو شاید چینج اٹھے گا ہے فورا اوپر ہی آ جائے گا اب اگر ہم اسے ریلوڈ کرتے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں ہمارے ساتھ سامنے اوپر ہی آ گیا یہ اور ہلٹا اس کے اوپر اگر ہم ہاور کریں گے تو یہ تھوڑا سا سیلیکٹ ہوگا اس کا کلر چینج بھی ہوگا تو اب آپ نے سیمپلی اس کو کیا کرنا ہے اس کو اے کے اندر پی کر دیتے ہیں ہم آپ کو ایتنی سیٹ نہیں کی ضرورت نہیں ہے آپ کو تو بس ایک کوپی پیسٹ کرنا ہے میں یہ اس لئے سیٹ کر رہا ہوں تاکہ ڈیسنٹ سا لگے آپ نے تو بس سیمپلی میں آپ کو ایک نوٹ کے اندر ایک ریسورس کے اندر میں ٹیگ کر دوں گا آپ کو وہاں سے سیمپلی کوپی پیسٹ کر کے اپنے ویب سیٹ کے اندر پیسٹ کر سکتے ہیں اس کو ہم ایسے ٹیزی رہنے دیتے ہیں تھوڑا سا تنگی ہو رہے ہیں ہم لیکن کچھ نہیں ہوتا اس کو ایسی چھوڑ دیں آپ کہ یہ تھوڑا ٹائم لے لیتا ہم میں اس کورس کو تھوڑا ڈیسنٹ سا اور شورٹ سا بنانا چاہتا ہوں تو میرے پر اتنا ٹائم نہیں کہ میں آپ کو ہر چیز یوں بتاؤں میں آپ کو بس ایک لنک دے دوں گا آپ نے اسے کوپی پیسٹ کرنا ہے بس آپ کا کسٹم کریڈٹ آری گا وہ یہاں پہ آپ نے اس کی جگہ لکھ لینا ہے اپنا بلوگ کا نام تو ہم یہاں پر لکھیں گے یہ ہمارا بلوگ کا نام ہے پرو ٹیکنو گیمنگ ہم یہاں پہ وہ لکھ لیں گے اور کوپی ریٹ ٹو تھوزرڈ نائن ٹین اور آپ نے بس اسے سیو کر دینا ہے سیو کرنے کے بعد میں آپ کو اتفاق ایک لاسٹ پریویو دکھانا چاہتا ہوں لاسٹ پریویو کر ہم دیکھ لیں تو تھوڑا ٹائم لگے کیونکہ اب یہ سیو نہیں ہو ابھی سیو ہو گیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں پرو ٹیکنو گیمنگ آلرائٹ ریوائز کیریٹڈ بائی سورہ تیم اگر کیریٹڈ بائی کو لکھ لکھ لیتے ہیں ابھی ڈیزائنڈ بائی تھوڑا پروفیشنل لگے گا پیڈ تیم لینا فضول بات ہے بلوگر کے اندر فری تیم آپ کو مل رہے ہیں تو آپ اس کا فائدہ اٹھائیں اب ہم اسے سیو کریں گے تو تھوڑا پروفیشنل لکھنگ ہم اسی لئے طریقے سے بنا سکتے ہیں ڈیزائنڈ بائی سورہ ٹیمپلیٹس اینڈ کوپی ریٹ ہمارے یہاں گیا ہے اب ہم انہیں دو تین چیزیں اور کرنی ہے ایک لوگو ڈیزائن کرنا ہے تو لوگو کا طریقہ آپ اس کو ایمیج کو سیو کریں سب سے پہلے تو آپ اپنی دیکسٹوپ کے اوپر کہیں پہ بھی میں بھی سیو کر لیتا ہوں پھر آپ نے فوٹو شاپ اوپن کرنا ہے کوئی بھی آپ نیو تھوڑا بہت آپ کو آئیڈیا ہوگا آپ نے سب سے پہلے تو کر لینا ہے وہ ایمیج اوپن جو آپ نے سیو کی ہے سیو کی ہوئی ایمیج کو آپ جیسی اوپن کریں گے تو آپ نے ایک چیز نوٹ کرنی ہے اس کا سائز 233 بائی 35 تو میں جو ریکومنڈ کرتا ہوں 233 ہے تو آپ اسے 240 کر سکتے ہیں اور اگر یہ نیچے سے 35 ہے تو آپ اسے 45 کر دیں اور بیگراؤنڈ کو آپ نے سیمپلی ٹرانسپیرنٹ رکھنا ہے اور آپ اسے سیپ کرتے ہیں اب ہمارے پاس ایک نیا آگی ہے اب ہماری ویب سیٹ جناب ہے پرو ٹیکنو گیمنگ تو ہم اسی لحاظ سے کریں گے میں پہلے لکھ لوں گا آپ کو نظر نہیں آئے گا پھر اب جب ہم اسے بڑا کروں گا تھوڑا سا بولڈ کرتا ہوں تو پھر آپ کو نظر آئے گا میں اسے تھوڑا سا سیٹ کرنا چاہ رہا ہوں سیٹ کرنے تک تو آپ کو تھوڑا سا یوں ہی نظر آئے گا اب ہمارے پہ آگیا پرو ٹیکنو گیمنگ تھوڑا میں نے اس طریقے سے لکھا ہے میں اسے تھوڑا سا اپنے لحاظ سے یہاں پہ یوں کر دوں گا دیکھ سکتے ہیں جیسے کے بارہ پرو ٹیکنو گیمنگ آگیا اب ہم اس کا کلر سکیم یوں ہی رکھتے ہیں یا بلیک پہ اور نہیں کرتے ہیں ہم یوں ہی ٹھیک ہے اب ہم اسے کلک کرتے ہیں جو گیمنگ ہے آئی وٹ سے اسی طرح ہی رہنے دیتے ہیں تو ٹھیک ہے لیکن گیمنگ کو تھوڑا لائٹ کر لیتے ہیں ٹرو ٹیکنو گیمنگ اب ہم اسے کرتے ہیں سیو ڈیکسٹوپ کے اوپر ہی ہے پی این جی فارمائٹ اور آپ اسے لوگو کا نام دے سکتے ہیں جو آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں اگر آلریڈی ایکزسٹ کرتے ہیں اوکے کریں گے ایرر آئے گا تو آپ ہی واپنے دوبارہ کرنا ہی ہم اسے نام دے دیتے ہیں لوگو proms ۔ پھر آپ نے اپنے یا لیکن اپنے بلوگ کر کر لینا ہے62 علیک اندر کی ایسی لائٹ کو جائے آپ نے لوگو سکشن کے اوپر ایڈٹ کی ایڈٹ کے اوپر کلک کرنا ہے جیسے کہ آپ آئیں گے لوگو لکھا ہوگا اس کے نقی آئے ایڈٹ کا کی بٹن ہوگا پھر آپ نے ریومیوب آئیکن کرنا ہے یہاں پر نیا لیوگو ہیغ اپنے نیائے ل deixa ڈیک میں czegoس کرنا کہ یہاں پہ تین option ہے behind title and description instead of title and description have a description placed after the image اپنے second option ہم اسے select کرنا ہے یہ اس کی جگہ logo صرف logo ہی نظر آئے گا ورنہ باقی دونوں فضول سے option ہے آپ انہیں ignore باریں آپ نے پھر اسے save کر دینا ہے save کرنے کا اپنی ویب سیٹ پہ جا کریں گے reload ایک سب ہے اب اپنے custom logo بھی آ چکے ہمارے پر menu بھی آ چکی ہے ہماری اور ہمارے پہ نیچے social icons بھی آ چکی اوپر بھی سوشل آئیکن ہیں انہیں بھی ایڈیٹ کریں گے اور یہاں پہ ایک مینی ہوا گئی ہے نیکسٹی جب ہم کرنا چاہتے ہیں اپنی ویب سیٹ کے اندر وہ تھوڑی سی یہ ہے کہ ہمارا جو ویب سیٹ کا خیر وی کون ہے یعنی کہ خیر وی کون آئیکن جو ہوتا ہے ہمارے پاس وہ ہم چینج کرنے چاہتے ہیں اگر دوسری طرف بلوگر کا صرف آئیکن چھوڑ رہا ہے لیکن اگر دوسری طرف بلوگ سپورٹ کے ایک ویب سیٹ کو دیکھیں گے ہمارے پاس ہے تو اس کے پاس یہ ایک الگ سا کوئی آئیکن چھوڑ رہا ہے جو ہمارا کسٹم ہے تو اب یہ کس طرح لگا رہا ہے تو میں آپ کو اس آئیکن طریقہ بتاتا ہوں تو اپنے گوگل کے اوپر جانا ہے یہاں پہ سرچ کر لینا ہے آپ کی ویب سیٹ کس سے ریٹیڈ ہے گیمنگ آئیکن لکھ لیں ہمیں کیونکہ ہماری گیمنگ سے ریٹیڈ ہے ہم لکھیں گے گیمنگ اینڈ ٹیکنالوجی گیمنگ اینڈ ٹیکنالوجی لکھ لیتے ہیں تھوڑا سا سپیلنگ اس ٹیک ہوئی ہے تو اب آپ یہاں پہ جائیں گے ایمیجز کریں گے تو آپ نے یہاں پہ دیکھنا ہے کہ آپ کو کون سا اچھا رہتا ہے کوئی بھی آپ ایک پک کر سکتے ہیں ڈیسنٹ فن سا پک کر لیں آپ کو جو ایزی لگے جو آپ کو لگے کہ تھوڑا سا اٹیکٹیو لکنگ ہے ڈیسنٹ بھی ہے میں جاتا ہوں کسی اگر کوئی مجھے ملتا ہے نہ حصہ نہیں ملتا تو میں آپ ایک چینج کر لیتا ہوں نیچ تو میں اگر یہاں پہ ٹیکنالوجی آئیکن لکھن ہوں تو مجھے کافی اچھا چھے مل لیں کیونکہ مجھے تو آئیڈیا ہے تو ٹیکنالوجی سے ریٹیڈ میں کہتا ہوں یہ والا تھوڑا ڈیسنٹ ہے یا یہ والا بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تو اب اسے سیو کریں گی اس ایمیج کو آپ ڈیکسٹرک کے اوپر ہی کر لیں وہ آپ کو کوئی ڈیپینڈ کرتا ہے پھر آپ اپنے اس کے اندر جائیں گے اب جیسی اپنے لیاؤٹ سیکشن میں دوبارہ آئیں گے تو آپ کوئی ایک فیبی کون کا اپشن نظر آئے گا ایک فیبی تھی اندر آپ کوئی اپشن نظر ضرور آئے گا ایڈرک کے اوپر سمپلی کلک کرنا ہے ایڈرک کے اوپر جا کے اپلوڈ فائل یعنی کہ چوز فائل کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے چوز فائل کے اوپر کلک کرنے کے بعد آپ نے اپنا جو دولوڈیڈ آئیکن ہے اسے سیلیکٹ کر لینا ہے سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے تھوڑی سی دیر ویٹ کرنا ہے جب تک وہ پروپر اپلوڈ نہیں ہوتا پھر آپ نے save کے ایکن کے اوپر کلک کرنا ہے اگر وہ upload ہو چکے تو فورا ہی save ہو جائے اگر وہ upload نہیں ہوا تو تھوڑا سا time لگے گا دیکھ ستے ہیں ہمارا پر یہاں پر icon شہو رہا ہے تو اگر میں save کے اوپر کلک کروں تو ہمارا پر save ہو جائے گا reload چیک کر لیتے ہیں کہ کوئی issue تو نہیں آرہا یہ دیکھ ستے ہیں جیسے کہ ہمارا پر load ہو چکے دوسری طرح اگر ہم یہاں پر چلیں اپنی website کو refresh کریں گے تو تھوڑا سا مجھے لگتا ہے time لگے گا yes تھوڑا سا time لگتا ہے یہاں پہ اسے ہونے میں دیکھیں جلدی ہو گیا چلیں گے internet connection کے پر depend کرے گا میرا یعنی کہ foreign load ہو گے یہاں پر save gone اس طریقے سے آپ نے اپنی website customize کر لیا ہے انشاءاللہ next lecture کے اندار ہم اس کے اندر کچھ post وغیرہ create کریں گے اپنی menu وغیرہ کو manage کریں گے so i will see you in the next lecture